اسلام علیکم دوست میں آپ کو دوست ملی کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ملی کاشف بارزو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ بارز کی انفرمیشن والی ویڈیو لاتے رہتا ہوں تو بھائی آج آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو موت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اچھا دے گا ایک دوست نے بہت اچھا سوال کر رہے ہیں کہ بھائی جب رینگ نیک کے انڈے آ جاتے ہیں جب بچی آ جاتے بھائی ہم ان کو کون سا سوٹ فوڈ استعمال کروائے تو بھائی اس ویڈیو میں ساری ب ریڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اگر ان کے پاس بھی انڈا بچا ہے تو بھائی ان کا بھی فیدہ ہو اگر بھائی آپ کسی کا فیدہ سوچے گئے تو بھائی آپ کا بفائدہ ہوگا تو بھائی ایسا سوٹ فوڈ بتانے لگا ہوں بھائی آپ کے چھوٹ 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 نکل آئے رنگ نیک کے لاب بار کے کوئی بھی پریندے کے ٹھیک ہے بارز کے کسی بھی بارز کے نکل آئے چھک تو بھائی آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں استعم ہوں بھائی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو ابھی بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ جو سوٹ فوڈ ہے نا یہ بچوں کو دیتے ہیں نا پریندے کے بچوں کو ان کی پروں کو کوئی مسئلہ نہیں بانتا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کے پار نکل آتے ہیں زیادہ جاڑ جاتے ہیں تو بھائی یہ سوٹ فوڈ لے کر آیا ہوں تو بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ اگر آپ کے پریندے نہیں لکھاتے تو آپ نے ان کو لگانا ہے لگانے کا طریقہ یہ شام کو آپ نے دھانا دھانے بھائی آپ نے سوٹ فوڈ دینا انشاءاللہ آپ کے پریندے کھانا شروع کر دیں گے اور یہ ویڈیو بنا تو کشان اور وہ جو راجہ ہے نا وہ زیادہ بولنا سٹارڈ کر دیتا ہے بھائی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھ لو میں نے کیا کیا اس میں ایڈ کیا ہے اور میں کس کس مشین کا یہ استعمال کر رہا ہوں ابھی یہ دیکھ لیں انڈا اور یہ رس رس نے تو آپ کو بریڈ مل جائے بھائی آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈے کو میں نے اچھی طرح ابائل کیا ہے ابائل کرنے کے بعد اس کا چھلکہ اتار کے یہ دیکھ لو یہ مولی کاش ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی مدد سے میں نے اس کو کراش کیا یہ دیکھ لیں کتنا بری بری ہو گیا یہ دیکھ لیں انڈا ہے اور اس میں رس ہے ٹھیک ہے دو چیزیں یہ ہو گئی اور اس میں میں جو ایڈ کر رہا ہوں بھائی یہ دیکھ لیں کالا چنہ سفیہ چنہ مون کی دال چنے کالے چنے اور ہیں یہ تین چار چیزیں میں نے ایڈ کی ہوئی ہے تو بھائی میں نے اس کو کیا کیا ہے ٹھیک ہے اس کو تو ہم نے موبائل کیا تھا انڈے کو اور یہ جو دانا میں نے کس طرح یہ کس طرح بنایا ہے یہ کس طرح بنایا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لو بھائی اب درمان چلے گئے جو مجھے بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہا تھا بھائی میں آپ کو بتانا ہوں کہ بھائی آپ نے کرنا کیا یہ جو ہے نا دانا ہے نا یہ جو میں نے دالیں آپ لوگ کو بتائی ہیں بھائی آپ نے اس کو نا شام کو بگو کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو چیزیں بگو کے آپ نے رکھ دینا ہے صبح ٹیم آپ نے اس کا پانی چین کا نا جب آپ نے انڈے کو مبائل کرنے اسی وقت آپ نے ان کو مبائل کرنے ٹھیک ہے اور بنانے کا طریقہ یہ دیکھ لیں اس طرح کے مشین اکثر گھروں میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے مولی کاش بھی مل جاتا ہے اب درمان فیرہ آگیا ہے بھائی آپ نے اس کو اس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں لوگ جو ہے نا غلطی کار رہے ہوتی ہیں کہ جب مبائل کرتے ہیں پانی اس کا نکال کے اسی وقت اس کو گرین کر دیتے نہیں بھائی اس طرح آپ نے نہیں کرنا آپ نے کچھ دیر اس کو ہوا میں پڑا رہنا دینا ہے کیونکہ بھائی اس کا جو پانی ہے نا یہ خوشک ہو جائے جب اس کا پانی خوشک ہو گا تو بھائی ہم گرینڈ کریں گے تو بڑا اچھی طریقے سے یہ بن جائے گا اگر اس کا پانی خوشک نہیں کریں گے تو بھائی بلکل آٹا بن جاتا ہے یہ ابھی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنے پیل کو ڈال کے بھی دکھاتے ہیں ہمارے لاب بڑ ہمارے کوکٹل ہمارے را ہمارے رنگ نیک اور جس کے بیبی آئے ہوئے وہ بکھائیں گے اوکے بھائی تو اب در مار نے اس کو بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کچھ چیز طرح کا بن گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ کتنا پیارا بن گا اس میں ہم اس کو نا مکس کریں گے بھائی یہ دیکھ لیں اگر بھائی اس میں پانی ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ ان کو خوشک نہ کرتے تو بھائی بلکل آٹا بن جاتا مزہ نہیں آنا تھا سوڈ فوڈ کا یہ آپ نے انڈا اس کے بعد یہ جو ڈالیں وغیرے میں آپ لوگ کو بتائیے رات سے اس کو ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لو کتنا پیارا بن گیا تو آپ اس میں میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں پالک بھی استعمال کر سکتے ہیں خلال مجھے آج ملی نہیں تو میں نے سوچا اسی پی آج ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ نے اچھی طرح اس کو بھائی مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو بھائی آپ کے فیدے کے لیے ایک اور چیزیں آپ کو بتا دوں اگر بھائی آپ کے پاس ان یہ دو چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ملک آشر ایک تو یہ جو جس میں میں مسالے بناتے ہیں گرینڈر یہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھائی زیادہ گروہ میں گرینڈر مشین مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ جو جو جوس والی ہوتی ہے اس کے اوپر گرینڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ اس میں انڈا راست یہ یہ چیزیں آپ ڈال کر اپنے پیڑ کو بھی دے سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ابھی بھائی ہم اپنے پیڑ کو ڈالتے ہیں اچھی طرح بھائی مکس کرنا اپنے ایک ایک پیر کوئی نہیں دینا ہے اس سے زیادہ بھائی نہیں دینا کیونکہ یہ تقریباً ایک دو گھنٹے کے اندر یہ ختم کر جائے ابھی ڈالتے ہیں کیونکہ بھائی اکیلا ویڈیو بنانے والا ہوں ٹھیک ہے ابھی ڈالتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں بھائی پیڑ کھاتے ہیں شوک سے تو بھائی یہ ذرا چیکر ہے ہمارا کشان کھا رہا ہے ہمارا مٹھو کھا رہا ہے یہ ہمارے کوکٹل کھا رہے ہیں وہ جنس کے بچے نکلے وہ اس کا میل کھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میل کھا رہا ہے ادھر لب بڑھ کھا رہے ہیں ابھی بھی کچھ دوست کہتے ہیں بھائی ہمارے پیرڈ سوٹ فوڈ نہیں کھاتے بھائی شروع سے لگایا کریں جب اپنے پیرڈ لے کر آتے ہو نا تو بھائی اپنے پیرڈ کو سوٹ فوڈ پر ضرور لگایا کریں اور میں آپ کو بتا دوں یہ میرا فیوریٹ سوٹ فوڈ ہے ہمارے پیرڈ کا جس کے بچے نکل آتے ہیں جس کے اندے آتے ہیں میں سب کو یہ دیتا رہتا ہوں اور یہ میں ڈیلی استعمال کر رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے یہ سوٹ فوڈ دینے سے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا پیرڈ کا جو ہے نشوہ نما اس کی ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے تو اوکے پرنس تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ اب درمان ایسے کرو ایسے کرو یار اب درمان ایسے کرو کوئی آدمی تیرا موسیقی